اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سعید کیلباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلم اڈیٹن سکول اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرڈیو لیئرز اور ہم آرڈیو کو کیسے یوز میں لے سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ اپنے اڈی ایس کو کر لیں اوپن اور جلدی سے اس میں ہم کچھ لے آتے ہیں بین میں کچھ آرڈیو اور ویڈیو کو امپورٹ کر لیتے ہیں اور اپنا کام جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہماری ٹائم لائن ہے اس میں ایک جو ہمارے پاس لیئرز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے آرڈیو پلس ویڈیو اور جو چار لیئرز ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آرڈیو ان کو ہم اپنی مرضی سے کم بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں کچھ امپورٹ کر لیتے ہیں اور رپورٹ کرنے کے بعد ہم آرڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ ہم آرڈیوز کو کیسے یوز میں لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ وہ والی ویڈیو اوپن کر لیں جو آپ جس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ کچھ کلپ پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کلپ کو اٹھا کر اپنی بن میں لانے لگا ہوں اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس روٹ جس کی مدد سے ہم اپنی اڈیٹنگ کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ میں اس روٹ کا نام کرنے والا ہوں چینج تو میں اس کو کر دیتا ہوں کین ویڈیو اس کے نیچے میں ایک نیو فولڈر لوں گا اور نیو فولڈر کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ لوں گا اپنا آڈیو اب یہ والا جو میرا فولڈر ہے اس میں میں صرف اور صرف اپنی آڈیو کو ہی پیسٹ کروں گا تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے میوزک میں اور میوزک میں جانے کے بعد یہاں پہ میں لینے والا ہوں ایک آڈیو ٹریک تو یہ لے لیا ہم نے آڈیو ٹریک اور اوپر والا جو فولڈر ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے لے لیے کچھ ویڈیو کے کلک تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اپنی ٹائم لائن میں ریپلیس تو جیسا کہ یہاں سے پکڑ کر آپ اس کو اٹھا کر ٹائم لائن میں رکھتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جب ٹائم لائن پر رکھا تو صرف اور صرف آڈیو مجھے ملی تو اگر میں اسے دوبارہ انڈو کرتا ہوں اور انڈو کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو لاتا ہوں یا تو یہ مجھے آڈیو مل رہی ہے اور اگر میں آڈیو ٹائم پر کرتا ہوں تو آڈیو ویڈیو پر کرتا ہوں تو ویڈیو پر اگر آپ کو بھی اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے بالکل آور لیئر اور جو انسلٹ موڈ والا بٹن ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وی اے اگر آپ یہاں پر دیکھیں دونوں سوچ آف ہے تو آپ یہاں سے آڈیو کو اگر ہائلائٹس کرتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہاں پر آڈیو پلاس ویڈیو آ رہی ہے لیکن آڈیو بھی آ رہی ہے صرف آڈیو بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اگر میں اسے دوبارہ کر دیتا ہوں انڈو انڈو کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں آڈیو پلاس ویڈیو تو جیسے ہی میں نے آڈیو پلاس ویڈیو کیا دونوں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک چیز کو آپ یہاں پہ پیسٹ نہیں کر سکتے اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم یہاں پہ صرف ویڈیو کو پیسٹ کریں اور آڈیو کو پیسٹ نہ کریں تو یہاں پہ میں اس کو آڈیو ٹریک کو آف کر کے یہاں صرف ویڈیو رکھوں گا اور اگر میں آڈیو پہ نہیں آؤں گا تو میری آڈیو پیسٹ نہیں ہوگی اور اگر میں صرف ویڈیو والی ٹریک پہ جا کے ویڈیو کو رکھنا چاہوں گا تو صرف میں ویڈیو کو یہاں پہ پیسٹ کر سک ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے یہاں پہ آڈیو پلس ویڈیو تو میں ان دونوں کو کر لیتا ہوں آن آن کرنے کے بعد یہاں سے سبھی کلپ کو اٹھا کر یہاں پہ رکھ کر جیسے آپ اپنے کی بورڈ کا جو بیک سپیس والا بٹن ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے بیک سپیس اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے جو کلپ آپ نے سیلیکشن کیے ہوتی ہیں وہ پہلے والے کلپ کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں تو میں بیک کیا تو ہماری جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آواز بہت کم آ رہی ہے اور شاید میرا مائک یہ ریکارڈنگ نہ کرے اس کی جو آڈیو آواز ہے کیونکہ میرا سسٹم ہے جو وہ مائک سے کافی دور ہے اور سسٹم کی جو آواز ہے میرے پاس وہ بہت زیادہ سلو ہے تو چلیے دبارہ ٹھیک ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اس کا جو آڈیو نیچے سے ختم کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے نیچے ایک سونگ رکھ دوں میوزک رکھ دوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو میں اس کو ایک سیکونس کروں گا اور سیکونس کیسے بناتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ نے میری پچھلے والی کلاس نہیں دیکھی تو میں چاہتا ہوں آپ پہلی کلاس سے سٹارٹ کریں اگر آپ ایک پرمانینٹ ای ڈی ایس پہ اڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اب ہم لیں گے سیکونس سیکونس ہم کیسے لیں گے ایک تو ہمارے پاس آپشن ہے یہ والا create a new sequence اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے shift ctrl n ٹھیک ہے ہم shift ctrl n کے ساتھ جب پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک new sequence بن چکا ہے اور اس پہ ہم نام دے دیتے ہیں ایڈٹ ٹھیک ہے اور پیچھے والی ہماری sequence ہے جس میں پڑا ہوا ہے اس پہ ہم دے دیتے ہیں master camera ٹھیک ہے تو ابھی میں اس master camera والے کو ایڈٹ والے میں import کرنا چاہتا ہوں تو میں simple یہاں پہ کیا کروں گا add to bin ہمارا یہ master cam آ چکا ہے آگے ہم آ جائیں گے ایڈٹ میں اس sequence کو اٹھا کر اس sequence میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میرے پاس اس وقت آڈیو کے علاوہ تین ٹریکس نیچے جو آڈیو لے رہے ہیں اس میں مجھے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کی آڈیو کو اب میں کرنا چاہتا ہوں ختم بلکل remove کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے نیچے یہاں پہ music لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے اس آڈیو کو ڈلیٹ کرتا ہوں تو ہمارا ویڈیو کلپ بھی ڈلیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے انگروپ ٹھیک ہے انگروپ کیسے کریں گے رائٹ کلک رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں جائیں گے لنک گروپ پر لنک گروپ پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو کریں گے ان لنک گروپ ٹھیک ہے تو اس کی جو شارٹ کی ہے وہ ہے ڈلٹ جی اب ہم سنگل سنگل لیئر کو سیلیکشن کر سکتے ہیں اور میں ان تینوں لیئرز کی سیلیکشن کر کے ان کو ڈلیٹ کرنے والا ہوں جیسا ہی میں نے سیلیکشن کر کے ڈلیٹ کا بٹن دبایا تو وہ لیئرز ڈلیٹ ہو چکی ہیں اور اب جو ہماری آڈیو والی جو ہماری ٹریک ہے وہ ابھی بھی موجود ہے کیونکہ جو یہ والی ہم نے رکھی تھی آڈیو پلس ویڈیو اور اگر ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں ہم اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس یہ تین لیئرز پہلے سے آئیں تو آپ ان کو یہاں سے ڈیسیبل کر دیں جیسے ہی آپ یہاں سے ان کو ڈیسیبل کریں گے تو اب جب میں نے یہاں سے اٹھا کر رکھا تو یہ سیمپل ایک لیئر ہمیں ملی ہے آڈیو پلس ویڈیو اور اگر میں اس کو اوپر والی ٹریک پر رکھنا چاہتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اوپر ٹریک پہ رکھا تو ہماری آڈیو ہے جو وہ نیچے ہمیں سیکنڈ ٹریک پہ مل رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے بھی ہمارا سیکنڈ ٹریک ہے اور نیچے سے آڈیو بھی ہماری سیکنڈ ٹریک پہ آ چکی ہے اور ابھی میں اس کو پھر دوبارہ انڈو کر کے دوبارہ پہلے والی جگہ پہ ہی لانا چاہتا ہوں تو ہم پہلے کریں گے الٹ جی انگروپ کیا انگروپ کرنے کے بعد ان کو کر دیں گے یہاں سے ڈلیٹ ڈلیٹ کرنے کے بعد اب یہ اس آڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ میں نیچے والی اپنی جو ٹریک لیئر ہے میری اس پہ لاکر رکھ دوں تو جیسے ہی میں یہاں سے لاکر رکھوں گا تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور آڈیو ہمارے پاس مجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم سیمپل یہاں سے سیلیکشن کریں گے رائٹ کلک کریں گے آپ رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ جائیں گے لنک گروپ پر اور یہاں سے جا کر اس کو کر دیں گے آن لنک اس کی جو شارٹ کی ہے وہ ہے آلٹ وائے ٹھیک ہے آلٹ وائے اگر آلٹ وائے پریس کریں گے تو آپ کی جو یہ آڈیو ہے اب آڈیو ہماری جو وہ علیدہ ہو چکی ہے اب ہم آڈیو کو اپنی کو علیدہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں میوٹ اگر آپ چاہیں میں اس کو انڈو کر رہا ہوں انڈو کرنے کے بعد آپ میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں اس کی آڈیو کو بالکل disable کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس آڈیو کو ہم لے آتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اب میں نے آڈیو نیچے والی ٹریک پہ لے آیا ہوں اور ویڈیو والی اوپر والی جو فرس ٹریک ہے ہمارے پاس اس پر تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ سونگ لگا گئے تو یہ والا میوزک میں لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو اٹھاؤں گا اور نیچے والی لیئر پہ رکھ دوں گا اوپر والی لیئر کو میں ڈلیٹ ہی کر دیتا ہوں میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ کل کو اگر آپ کسی کی آڈیو اریجنل آڈیو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے اپنی ویڈیو کی اریجنل آڈیوز کو نیچے والی لیئر پہ لاکر آپ اس میں سیٹنگز کر سکتے ہیں آڈیو کی تو یہاں پہ میں اس کو فرسٹ ٹریک پہ رکھنے والا ہوں فرسٹ ٹریک پہ رکھنے کے بعد آپ یہ والا جو چھوٹا ساپ کو آئیکن مل رہا ہے اس کی شوٹ کی ہے اگر ہم یہاں سے اس کی سیلیکشن کر کے ایلٹ ایس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک گراف کی شکل میں ہمیں آڈیو مل رہی ہے میں اس کو جو ہمارے پاس ٹائٹل سٹرائک ہوتی ہے میں اسے ڈلیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ ہماری آڈیو ہے جو وہ ہمیں ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تو اس کو بھی میں اوپر واری لیئر پہ رکھ کے نیچے والی جو لیئر ہے اس کو ڈلیٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ سبھی لیئرز آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ میں آپ دوبارہ چاہتا ہوں ایک ویڈیو ٹریک وہی جو پہلے والا میرا ہاپس آنا چاہیے تو سمپل یہاں پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں کوئی بھی ٹریک ایڈ کر سکتا ہوں اگر میں نے یہاں پہ ویڈیو پہ ٹریک کیا تو یہاں پہ ایک چینل چاہتا ہوں تو وہی میرا جو چینل ہے وہ مجھے مل چکا ہے اوپر والی سائٹ پہ تو اب میں یہاں سے اس کو کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے آپ آڈیو رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ مان لیں کہ ہمیں اس آڈیو پہ اڈیٹنگ کرنا ہو کچھ بھی جب آپ اپنا کنٹرول کا بٹن پریس کر کے آپ کا جو کی بورڈ کا سرکل ہے جو درمیان میں ایک گول بٹن بنا ہوتا ہے اس کو آپ رونڈڈ بھی کہتے ہیں سرکل بھی کہتے ہیں آپ جب اس کو گھمائیں گے آگے کی طرف کنٹرول کا بٹن پریس کر کے تو آپ کی سکیل خود بہت مائنس بند ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو بیک کی طرف پیچھے کی طرف گھمائیں گے تو آپ کی جو لیئرز ہے وہ زوم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لعبہ آپ یہاں سے یہ جو بٹن بنا ہوا ہے یہاں سے بھی اپنی جو ٹائم لائن ہے آپ کی اس کو آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں زوم ان کر کے اب میں اس کی آڈیو کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ گراف شو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں اس کی ہائٹ پہ جاتے ہیں ہائٹ پہ جانے کے بعد میں اس کو فورت ٹھیک ہے سیلیکشن کی جیسے ہی ہمارے پاس یہ ہائی لائٹ شروع ہوگی تو یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے سونگ پہ بیٹس گہرہ لگانا چاہتے ہیں یا پھر میوزک کو ایک اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی گراف کی مدد سے اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ آگے نیکسٹ کلاسز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گراف کو کیسے سمجھیں اور ہم بیٹس گہرہ کیسے لگاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سیمپل ایک آڈیو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آڈیو کو کیسے ایک اچھے طریقے سے اپنے ایڈی ایس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کیسے اپنی ٹائم لائن میں یوز لے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اور زوم کرنے والا ہوں اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بیٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سن لیں تھوڑا سا یہ آپ کو کلک بیٹس ہے جو یہاں پہ مل رہی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا گراف ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کو ڈسپلے کر رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹس مجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے بیٹس کو دیکھنے کا وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ہی بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کلاس زیادہ لمبی نہ ہو کہاں بہت کم سمیں میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں ایک اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تو یہ ہمیں بیٹس مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی بیٹس اب میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا سومز یہ والا لگاؤں اور اس سے آگے کا سومز ہے جو وہ چینج کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو سیلیکشن کر کے ڈیلیٹ کروں گا تو یہ پورے کا پورا ڈیلیٹ ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ انڈو کر رہا ہوں انڈو کرنے کے بعد میں اس کو پریس سی سیمپل آپ اپنے کی بورڈ سے سی کا بیٹن پریس کریں گے جہاں پہ بھی یہ آپ کی سکیل ہوگی ٹھیک ہے وہاں سے آپ کی آڈیو اگر سیلیکشن کی ہوگی تو آڈیو کٹ ہو جائے گی اور اگر ہم ویڈیو کی سیلیکشن کر کے سی کریں گے تو ہماری ویڈیو ہے جو وہ کٹ ہو جائے گی تو دوبارہ اس کو انڈو کر رہا ہوں انڈو کرنے کے بعد یہ ہم نے کٹ لگایا تھا اور یہاں سے میں اس کو کرنے والا ہوں ڈیلیٹ سیمپل ڈیل کا بیٹن آپ یا ڈیلیٹ کا بیٹن پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو آپ کی آڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اب ہم ایک اور آڈیو یہاں پہ لے آتے ہیں گلاپ یہ لے ٹھیک ہے تو اب ہماری آڈیو دوسرے والی ہے یہ لیکن یہ بہت ہی بورنگ اور بہت ہی بری لگ رہی ہے جیسا ہی ہم پہلی آڈیو ہماری ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ دوسری آڈیو فیل فورن سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہم اب اس کے درمیان ایک ڈیزالو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیزالو ہے جو وہ ویڈیو میں بہت زیادہ کام آتا ہے تو ڈیزالو کی مدد سے ہم اپنی آڈیو کو سموتھ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے ڈیزالو کے بارے میں کہ میں نے اپنی جو فرسٹ کلاس ہے یوزر سیٹنگ اور سسٹم سیٹنگ اس میں ایک شارٹ کی بنوائی تھی آپ کو ڈی کے نام سے ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ کو ڈی پریس کرنا ہے اور جب میں یہاں کسی بھی فرسٹ والی یا سیکنڈ والی کو سیلیکشن کر کے اپنے کی بورڈ سے ڈی پریس کروں گا سوری ہاں ٹھیک ہے سیکنڈ والی نہیں جو فرسٹ والی ہے اس کو آپ جب سیلیکشن کر کے ڈی کا بٹن دبائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں ایک کروس لگ چکا ہے اور اب اس کو ذرا پلے کر کے چیک کرتے ہیں سموت ہونے کے بعد ساتھ ہی وہ پھر آڈیو ہے جو وہ چل گئی ہے اب تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے پہلے سے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پکڑ کر تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں اور اب سنتے ہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں لگ رہا جتنا اچھا اس کو لگنا چاہیے تو یہاں پہ کیا بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیزالو ہے وہ ہمارا اس طرح سے کام نہیں کر رہا تو جب ڈیزالو کام نہیں کر رہا تو ہم کیسے کام لیں گے اب ہم اس کی گراف سے کام لیں گے جو اڈیو کی گراف ہوتی ہے تو اڈیو کی گراف ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو چھوٹا سا آپ کو ایک والیم پن نظر آ رہا ہوگی یہاں پہ اڈیو کے بالکل نیچے تو آپ جیسے ہی اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک لائن ہے جو وہ نظر آ رہی ہے تو اب ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کلک کیا یہاں پہ ایک ایرو ایک نکتہ بن چکا ہے اب یہاں پہ آ جاؤں تو یہاں سے اس کو پکڑ کے میں ڈون کرنے والا ہوں جیسے ہی میں نے ڈون کیا اور یہاں سے میں اس کو بھی کلک کر کے ڈون کرنے والا ہوں یہ اب گراف بن چکا ہے اس طرح سے آڈیو چلتی آئے گی چلتے چلتے ایسے ڈون ہو کر اب ہونا شروع ہو جائے گی تو اب ہم پلے کر کے اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں اب اچھی لگ رہی ہے کیونکہ پہلے والی آڈیو بلکل اپنے لیول کے مطابق ڈون ہوتی جا رہی ہے اور دوسرے والی آڈیو اب ہونا شروع ہو رہی ہے تو دوستو اسی طرح آپ اپنی جو آڈیو ہے اس کو جب بھی آپ کوئی سونگ چینج کرتے ہیں تو آپ یا پھر سونگ کا اینڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سٹارٹ پہ یا اینڈ پہ آپ کو گراف بہت زیادہ استعمال میں آ سکتا ہے تو اور آپ کو اس کو استعمال کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اور ابھی تو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس میں ایک کٹ دینے کے بعد اس کلپ کو ہی چینج کرنے والا ہوں جیسے ہی میں نے کلپ کو چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد یہاں پہ بھی میں ڈیزالو لگانے لگا ہوں ہم سمپل ویڈیو میں جائیں گے ویڈیو میں جانے کے بعد ٹرانسلیشن ٹو ڈی اینیمیشن ٹو ڈی اینیمیشن میں ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے ڈیزالو یہ نیچے والی ہے جو لائر اس پہ ہم ڈیزالو کو پیسٹ کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ اڈیو کے ساتھ اوپر والی جو ہماری ویڈیو ہے اس کو بھی ڈیزالو لگ چکا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آف ہو کر پھل دوبارہ آن ہوگی ٹھیک ہے اب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو ایسے آپ اپنی اڈیو کو استعمال میں لے سکتے ہیں ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اڈیو کے حوالے سے کہ اگر آپ بلکل ہی اڈیو کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک شاٹکی ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں تو سیمپل الٹ شفٹ سوری الٹ اے الٹ شفٹ نہیں آپ پریس کریں گے الٹ اے جیسے ہی آپ الٹ اے کریں گے آپ کی آڈیو نیچے سے ختم ہو جائے گی تو یہ تھی آڈیو اس کی کچھ سیٹنگز اور ایک اور سیٹنگز اس کی باقی ہیں ابھی جو کہ آپ افیکٹ کے حوالے سے آڈیو کو کیسے ایک ہائی ایک ہیوی آڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس سے بھی آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو پسند آنے کے صورت میں ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سکسرائب کریں لے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا اللہ حافظ